حضرت مالک بن دینار کا شمار نہایتی متقی اور پرہیزگار تابعی میں ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے تابعی تھے جو کیرلا میں اسلام کی تبلیخ کے لیے آئے تھے آپ کی کرامات اور ریاستیں ہر جگہ مشہور ہیں جن میں سے چند اس ویڈیو میں آپ کے پیشے نظر کرنے کی کوشش ہے حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے یہاں تک کہ رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف داری ہو جایا کرتا تھا مقتول ہے کہ بسرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائداد اور مال و دولت کی وارث اس کی ایک اکلوتی لڑکی ٹھیری جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثابت نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا جاتی ہے حضرت ثابت نبانی نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے کیونکہ وہ پرہزگار دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والا انسان ہے میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکے چنانچہ حضرت ثابت نبانی نے اس لڑکی کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں چونکہ عورت بھی دنیا میں شمار ہوتی ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نظر کرم ہو جائے تو بڑے بڑے گناہگار اور پاپ کرنے والے بھی نیکوکار اور پرہزگار بن جاتے ہیں روایت ہے کہ ایک بتماش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں رہتا تھا اور شریف لوگ اس نوجوان کے ہاتھوں خاصے پریشان تھے چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت مالک بن دینار سے اس شخص کی شکایت کی مگر آپ نے جب اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نصیحت کی تو وہ آپ کے ساتھ ہستاخی سے پیش آئے اور بولا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنے اچھے برے فائل کا خود ذمہ دار ہوں حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل اور نرم نزاج ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات سننا گوارہ نہیں کرے مالک بن دینار نے کہا کہ اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری شکایت کر دوں گا اس پر نوجوان نے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ دو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے نوجوان کی یہ بات سن کر مالک بن دینار واپس لوٹ آئے لیکن چند ہی روز بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس نوجوان کی شکایت لگائی تو آپ پھر اس نوجوان کو نصیت کرنے تشریف لے گئے لیکن اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو غیب کی یہ ندا سن کر حضرت مالک بن دینار حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے نوجوان یہ سن کر خود بھی حیرت زدہ رہ گئے اور پھر ایک معصوم مرادے کے ساتھ پرزم انداز میں کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں قرمان کرتا ہوں چنانچہ کچھ ہی دن بعد وہ نوجوان اپنا پورا آساسہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گئے پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار جب مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور قریب المرگ کی حالت میں دیکھا جو اس وقت سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے اس لئے میں بھی اس کے احکام پر اپنا دن من دھن سب کچھ قربان کروں گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے اور آج سے کوئی بھی ایسا کام کرنے کی میں سچی توبہ کرتا ہوں جو اس کے تسلیم و رضا کے خلاف ہے پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے مالک کے حقیقی سے جاملا ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے جب کشتی این مجدہار پر پہنچ گئی تو ملہ نے ان سے قرائے طلب کیا مزرک نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بتتمیزی اور بتکلامی پہ اتر آیا اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر بھی ہوشی تاری ہو گئے کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سندل انسان معلوم ہوتا تھا جب آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو اس نے دوبارہ قرائے طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے کشتی پہ سفر کرنے کا معاوضہ آدھا نہیں کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرت کر دوں گا ابھی اس نے اپنی بات مکمل کی بھی نہیں تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں مو میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے مو سے دینار لے کر قرائے آدھا کر دیا ادھر کشتی کا مالک یہ ساری صورتحال دیکھ کر دھر دھر کامپنے لگا اور فوراں آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا مگر آپ کشتی سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوچھل ہو گئے حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ شتید بیماری کے بعد جب واپس سے سہتیاب ہوئے تو کسی ضروری کام کے لیے انتہائی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے بازار تشریف لے گئے حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کر دیا تھا حضرت مالک بن دینار اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو اس زور سے کڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے موں سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کٹوا دی جائے کرنا خدا کا کیا ہوا کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش کرب کی حالت میں میرے موں سے پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلا ہوتا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے بیتلہ جا رہا تھا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئے اس کے پاس نہ تو کوئی توشہ تھا نہ پانی کا مشکیزہ نہ کوئی سوائی پاپ پیادہ زوک و شوک میں راہ تہہ کر رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا پھر میں نے پوچھا اے جوان تو کہاں سے آ رہا ہے کہا کہ اسی کے پاس پھر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اسی کی طرف پھر میں نے پوچھا کہ توشہ کہاں ہے کہا کہ اسی کے ذمہ کہ پانی اور توشہ کے بغیر راستہ کیوں کرکٹے گا تیرے پاس تو کچھ نظر نہیں آتا کہا ہاں میں نے گھر سے نکلتے وقت پانچ حرف توشے کے لیے لائے ہیں میں نے کہا وہ کون سے ہیں کہا قولِ خدا کاف ہا یا عین سوات میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے کہنے لگا کہ کاف کی معنی کافی ہے ہا کی معنی ہاوی یا کے معنی جگہ دینے والا عین کی معنی عالم اور ساتھ کی معنی صادق جس کا مساحب اور ساتھی کافی ہادی جگہ دینے والا عالم اور صادق ہو وہ برباد نہیں ہوگا اور نہ اسے خوف ہوگا اور نہ وہ سفر کا توشہ اور پانی لینے کام محتاج ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو اپنا کرتہ ہتار کر اس کو پہنانا چاہاں اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا بہتر ہے دنیا کی حلال چیز میں حساب ہوگا اور اس کی حرام میں عذاب جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہیں تو میں نے اس سے کہا کہ تم لبیک نہیں کہتے کہا اے شیخ میں ڈرتا ہوں کہ میں تو لبیک کہوں اور جواب میں وہاں سے انکار آجائے تو پھر میں نے منہ کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا حضرت مالک بن تینار چالیس سال تک بسرہ میں رہے لیکن آپ کو خجور کھانے کی روحبت نہیں جب کبھی اس کے متعلق کوئی بات ہوتی تو آپ کہتے کہ اہلِ بسرہ میرا پیٹ خجور نہ کھانے سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور نہ ہی خجور کھانے سے تمہارا پیٹ پڑ گیا جب چالیس سال گزر گئے تو ایک روز آپ کے نفس میں خجور کھانے کی خواہش جاگی آپ نفس کو سمجھاتے کہ میں تیری آرزو کو پورا نہیں کروں گا یہاں تک کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ خجور کھاؤ بیدار ہو کر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایک معایدہ کیا اپنے نفس سے کہا کہ ایک ہفتہ روزہ رکھ اور دن اور رات کو کچھ نہ کھا اور تمام رات قیام کر اور اس کے بعد میں تیری آرزو پوری کروں گا نفس نے اقرار کر دیا اور ایک ہفتے تک بموجب ارشاد عمل کیا مدت ختم ہو جانے کے بعد آپ نے خجور خریدی اور مسجد میں آ گئے کہ نوش فرما سکے اتنے میں ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دی کہ ایک یہودی نے خجور خریدی ہے اور اسے کھانے کے لیے مسجد میں چلا گیا ہے باپ نے کہا کہ یہودی کا مسجد میں کیا کام اور ایک چھڑی اٹھا کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہاں جب حضرت کو دیکھا تو پاؤں پر گر پڑا اور معافی طلب کرتے ہوئے بولا کہ اے خواجہ معاف کرنا ہمارے محلے میں سوائے یہودیوں کے دن کو اور کوئی نہیں کھاتا حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور خجور نہیں کھائی اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین